کہاں سے شروع کروں کیا بتاؤں سچ میں کچھ زمانی آرہا فرسٹ فول تو میں اس اینیمے سیریز کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ بہت زیادہ ایموشنل سیریز ہے اور میرا کوئی بھی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے دیکھوں اور میرا کچھ ٹائم تک میرا موڈ خراب رہی ہے میں اداس رہوں سیڈ رہوں یہ دیکھ کر بس گلتی سے میں نے ایک اپیسوڈ دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد میں ایسا ایڈکٹ ہوا اس اینیمے سیریز کو اس کا فرسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اس اینیمے سیریز کو دیکھنے کے علاوہ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا یور لائن اپریل اینیمے سیریز کے بارے میں ٹوٹل اس کے اندر بائیس اپیسوڈ ہیں اور ہر اپیسوڈ اگر اس کا آپ انٹرو اور آؤٹرو ہٹا دیں تو تقریباً انیس منٹ کا ہر ایک اپیسوڈ بن جاتا ہے اور پورا اوورول جو سیریز ہے وہ ساڑھے چھ گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور جب میں یہ اینیمے سیریز دیکھ کر ہٹا تو مجھے ایک دن لگیا اس اینیمے سیریز سے دور ہونے کے لیے اتنا میرے دماغ میں وہ بار بار وہ اینیمے کریکٹر آ رہے ہیں ان سے دور ہونے کے لیے ان سے مطلب ایک بار جو چیز دیکھا ہے جس طریقے میں اس میں انوالو ہوں اس کو اپنے آپ سے الگ کرنے میں مجھے ایک دن پورا لگ گیا اور ابھی بھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت مشکل سے اپنے ایموشن کو میں کنٹرول کر پا رہا ہوں وہی پھر سے وہ سارے کی سارے اپیسوڈ آنکھوں کے آگے جیسے ہی بند کر رہا ہوں آنکھیں یا پھر کھلی بھی ہیں تو بھر کیا فرق پڑ رہا ہے تو بار بار دماغ میں وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ آریما کوسائی کا کا اوری کا ان سب کا آپس میں ملنا اور جو باتیں ہیں ابھی فیلال ان کے بارے میں بات کرنے والوں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سین تھے اس اینیمی سیریز کے وہ بار بار مطلب ابھی بھی دماغ میں آ رہے ہیں اس سے اٹنے کے لیے مجھے ابھی بھی ٹائم لگ رہا ہے تو اب اس اینیمی سیریز کی تھوڑی بہت کہانی کے بارے میں بتا دیتا ہوں overview بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس اینیمی سیریز سے اچھے سے connect ہو پائیں اور آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں ویسے اس اینیمی سیریز میں بہت سارے کریکٹر ہیں تو ساروں کے بارے میں تو میں اس میں بات نہیں کر سکتا تو جو main کریکٹر ہے جو چار main کریکٹر ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جو first جو کریکٹر ہے اینیمی کریکٹر اس کا نام ہے آریما کوسائی جو main ہی یہی ہے اسی کے اوپر جو story لکھی گئی ہے یہ پوری اینیمی سیریز کی آپ اسے سمجھ سکتے ہو کہ یہی main ہے یہ ایسے سمجھو کہہ رہی یہ بہت زیادہ جو آریما کوسائی کے نیبر میں ہی رہتی ہے اس کی پڑوسن اور جو اس کے بچپن کی اس کی friend ہے سباکی یہ ایک بیس بول پلیئر ہے بہت تاف گرل اس میں اس کو دکھایا گیا ہے ویسے اس کا soft corner بھی ہے اور جو اس کا third جو اینیمی کریکٹر ہے وہ ان دونوں کا دوست واتاری جو یہ دونوں کے ساتھ سکول میں پڑھتے ہیں اور جو fourth جو میرا سب سے favorite کریکٹر ہے کاؤری یہ جو لڑکی یہ خود musician ہے جو وائلن play کرتی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں clear کر دیتا ہوں دیکھو یہ اس ویڈیو میں تھوڑے بہت spoiler ہو سکتے ہیں بہت یقین مانو وہ آپ کا interest بلکل بھی خراب نہیں کریں گے یہ اینیمی series music پر based ہے اور زیادہ تر اس کے اندر music ہی دکھایا گیا ہے مطلب سنایا گیا ہے اور سچ کہوں مجھے بلکل بھی interest نہیں ہے music کے بارے میں نہ ہی مجھے کوئی knowledge ہے music کے بارے میں باوجود اس کے بھی قبلی تاریف ہے اس anime کے makers جنہوں نے جس ویسے پیانو کو play کرتے ہوئے interest create کیا ہے میں سچ میں اس چیز کو skip بھی نہیں کر پایا بس ایسے ہی چھوٹے بچے کی طرح لیپٹوپ کے آگے بیٹھا رہا ایک پرسنٹ میں بور نہیں ہوا بچپن میں ایسا incident ہوا جس کے چلتے وہ پیانو بجانے سے ڈرنے لگا اب اس کے پیچھے reason کیا تھا ابھی اسی ویڈیو میں میں اس چیز کو clear کروں گا اور اتنا اس incident نے اس کے اتنا گہرہ یہ anime character ہے جیسے آپ اس کو دیکھو گے اتنا جندہ دل character ہے اتنا پیارا anime character ہے جیسے آپ اس سے ترنت connect ہو جاؤ گے ایک طریقے سے پیار کرنے لگ جاؤ اور اس anime character کی bonding آریما کے ساتھ کمال کی ہے لیکن کاؤوری اور واتاری جو واتاری ہے وہ آریما کا best friend ہے یہ دونوں ایک ساتھ ایک relationship میں ہے آریما پسند کرتا ہے کاؤوری کو سو باکی پسند کرتی ہے آریما کو don't worry یہ چیز آپ کو بلکل بھی puzzle نہیں کرے گی اور بس آپ اس anime کو 4th episode تک دیکھ لی جس طریقے سے آریما کا جو piano play کرنا ہے کاؤوری کے وائلن کے ساتھ اتنا کمال کا ہے بس میں وہ والا episode جو میں نے دیکھا 4th episode مطلب میں کھو گیا جس طریقے سے انہوں نے represent کیا اتنے سندر لگ رہے تھے اتنا سندر music تھا بس سنتا ہی رہ گیا اور دیکھتا اپیسوڈ دکھائیں 22 جیسے ہی اپیسوڈ آتا ہے جس طریقے سے انہوں نے 22 episode کو represent کیا ہے main نیچوڑ ہے اس پوری anime series کا 22 episode میرے main favorite episode 4th اور 22nd episode ہی ہے بہت زیادہ emotional series ہے نا چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو روک ہی بھولتی اس نے کہا کہ میں تمہیں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہیں آپ آریما کی ماں کا point of view دیکھو گے تو رو پڑھو گے وہ اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا survive کر سکے اور وہ مرتے مرتے کہتی بھی سیریز کو دیکھا تو اپنے آپ کو emotionally control نہیں گر پایا میں اس incident کے بعد آریما کا پیانو play کرنا سچ میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور اس کے بعد اس سے نکلنے میں بہت زیادہ لوگوں نے help کی جیسے میں بتا چکا ہوں اور ایک character ہے اگر جس کے بارے میں آریما کے پڑوسن جو پچپن سے اس کے ساتھ رہی ہے جس وے سے اس لڑکی نے اس کو پسند کیا جس طریقے سے اس نے اس کی کی ہے وہ بہت کمال کی ہے مطلب یہ صرف اور آریما کے چہرے پر smile لانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس نے اپنے فیلنگ کو جیسے کنٹرول کیا جیسے میکرز نے اس کے فیلنگ کو دکھایا اس کے فیس کا ایکسپریشن انہوں نے دکھایا دیکھو اینیمی سیریز کی سب سے خوبصورت بات بتا ہے کیا ہے آپ اس میں ایکسپریشن کو ایکسٹریم لیول تک دکھا سکتے بہت بڑی ہے جو لائیو ایکشن موویز کے اندر بلکھل بھی possible نہیں ہوتا مطلب اس میں freedom ہے creativity کی بہت بڑی تریکے سے انہوں نے اس چیز کو represent کیا ہے اس کا درد دکھانا سباکی کے دل میں بار بار جب بھی آریما اور کاؤری کو ایک ساتھ دیکھتی تو اس کے اندر جلن کا آنا اور خوشی ایک طریقے سے ہو نا کی اب آریما جو ہے وہ کاؤری سے ملنے نہیں جا رہا یہ سب چیزیں دکھانا یار بہت کم حال کا تھا اور اس کے بعد جو آتی ہے کاؤری یار یہ جو anime character میرا سچ بہت جیسے چہرے کی smile جیسے بیہیویر ہے جندہ دل بیہیویر ہستے ہوئے ہر کسی کے ساتھ ملنا ہر کسی کو motivate کرنا دیکھو آپ جب اسے دیکھو گے تو آپ بس یہ چاہوگے کہ یہ جب بھی screen پر آئے اس کے چہرے پر smile ہونے چاہیے یہ بلکل بھی اداس ہو اور جیسے اداس ہوگی تو آپ کوئی اس کو بہت سپوئیلر والی بات آ جائے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ایک پرسنٹ بھی سپوئیلر ملے اور آپ ایک پرسنٹ بھی اس میں انٹرسٹ خراب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو feel کریں دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے کہ last میں جا کے آپ کو ایک سپنس لگ لیکن 22 اپیسوڈ میں تھوڑا بہت سپنس مل سکتا ہے لیکن اتنا high سپنس نہیں ہے آپ اس کو predict کر پائیں گے 4th اپیسوڈ میں 5th اپیسوڈ میں جانے کے بعد آسانی سے پتہ کر لیں کہ اس کے last میں کیا ہونے باوجود آپ پتہ ہے کہ last میں کیا ہوگا پھر بھی یہ series آپ کتنے بھی پتھر دیلو آپ رونے پر مجبور کرے گی آپ جو last میں جو اپیسوڈ دیکھ رہے ہوگے جس طریقے کا play کیا گیا ہے آپ بس چھوڑ رہے ہوگے کہ ایسا مت کرو یہ چیز بہت زیادہ extreme ہو آریما پیانو play کرنا شروع کرتا ہے اور half اپیسوڈ تک پیانو اور وائلن کی ان کا music آپ لوگوں کو سنائی دیتے اور جس طریقے سے آریما نے پیانو play کیا ہے بہت خوبصورت جو وہ درد بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ تک پہنچ آنے کی وہ بہت کوشش کرتا پہنچ بھی جاتا آپ محسوس کر پاتے ہو جو وہ باتیں بولتا ہے بیچ میں کاوری کے لئے جو باتیں وہ کہتا ہے اس music میں وہ بہت جبردست تھی سچ میں وہ والا episode میں نے half یقین مانو 19 minute کا episode جس میں 10 minute تک پیانو play کیا رہا میوزک کا بلکل interest نہیں بلکل knowledge نہیں باوجود اس کے اس کو میں ایسے آنکھیں کھول کر صرف اپنے دل کو تھام کر بیٹھا ہوا ہوں کی اب کیا ہوگا یہ کس way پہ جا رہا ہے اور جب 22 episode میں جب یہ پیانو اور play کر جب چیزیں ہٹتی ہیں پھر آری ما جو letter پڑتا ہے جو اس کے ہاتھ میں جو letter آتا ہے کبھی نہیں سوچ جاتا کہ اس level تک ہونے والی تھی سٹارٹنگ سے ایسی چیز چل رہی تھی سچ میں وہ چیز بتانے نہیں چاہتا main چیز ہے main نیچوڑ اور میں کہنے کیا کہانی کو بہت خوبصور طریقے سے ہمارے سامنے رکھا گیا اتنی سندر سٹوری لکھی ہے اور اس کے اوپر سونے پر سواگے بات جس اور زیادہ پرفیکٹ بناتا ہے اس کی اینیمیشن بہت پیاری اینیمیشن ہے میری طرف سے اس اینیمی سیریز کو میں دینا چاہوں گا 10 دیکھو میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا 1% بھی سپوئیلر ملے یہ سیریز جب آپ دیکھو گے ورث ہی دیکھنا آپ ایموشنل سچ میں بہت ایموشنل ہو جاؤ گے اسی لیے میں اس کے thumbnail میں لکھا سو بیٹ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا یہ ایسی سیریز دیکھ کر میں اپنے موڈ کو اتنا ایموشنل کر پاؤں کہ مجھے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ جائے اور یہ نہیں جان تھا مجھے نہیں رونا تھا سچ میں ایموشنل کی سب سے گندی بات مجھے یہ لگت سب چیزیں کیا کر دی اگر کسی نے یہ سیریز دیکھ رکھ تو پلیز کومنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز کیسی لگی اگر نہیں دیکھ ہے اور آپ دل مجھبوط ہے تو جا کر دیکھ لینا اور جن کا دل کمجور ہے کچھ چیزیں ایسی نہیں دیکھ پاؤ گے اتنا ایموشنلی کنیکٹ ہو کر آپ اپنے آپ کو روک نباؤ گے تو پھر آپ کی آگوں سے نہیں رکھنے والے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا رکھتے ہیں اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں چاہ ہند